ربے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بہدیا موڈل سکول پینڈی موڈیپور میں ہوں کمل ناز آپ کی سندھی ٹیچر دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہے ہوں گے آپ کے تیسری ٹوپک کا آغاز ایک خوبصورت کول کے ساتھ کرتی ہوں سب سے بڑی حقیقت جی اور وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں اسی لئے اپنی زندگی کو کامیاب و کامران کرنے کے لئے آپ کو خود محنت کرنا ہوگی اور ایک اچھا انسان بن کر دکھانا ہوگا چلیئے اب ٹوپک کی جانب چلتے ہیں آج میں آپ کو جو سبق پڑھانے جا رہی ہوں وہ ہمارے پی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت و کردار پر مشتمل ہے اس سبق کا نام ہے اسان جو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن سبق پڑھنے سے پہلے آپ اپنے پاس بک کے علاوہ ورک بک اور کاپی پینسل بھی رکھ لیں اور ضروری باتیں بھی نوٹ کرتے جائیں چلیئے اب سبق پڑھ لیتے ہیں اسان جو پیارو نبی کریم جنالو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہمارے پہ نبی کریم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پان سگورہ عرب ملجی مکہ شہر میں جاوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملجی مکہ شہر میں پیدا ہوئے ننڈے ہوں دیکھا اے پان ڈاڑا سلچنہ سچار اے امانتدار ہے بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سلجے ہوئے سچے اور امانتدار تھے جنہن کرے مانوں کے کھیان امین کرے سڑھندا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے ان وقت عرب ملجی مانن جی حالہ ڈاڑی خراب ہے اس وقت عرب ملک کے لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی وہ بتن جی پوجہ گندہ ہے وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے جائین این خصیص گھاریاں تاں پان میں وڑے پہندا ہے معمولی اور فضول باتوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑتے تھے اوہا ویڑ کیان سال ہندی ہے یہ لڑائی کتنے سال تک ہوتی رہی جنہن کرے کیتھری خون ریزی تھندی ہوئی جس کی وجہ سے کتنی ہی خون ریزی یعنی خون قرابہ ہوتا رہا وہی مسافرن این واترن کھے پھڑھندا ہے وہ مسافروں اور رہگیروں کو لوٹتے تھے پاڑے وارن کھے ڈکھوندا ہے محلے والوں کو دکھ دیتے تھے کھڑوں کھوڑی پنجھے ڈیون کے جیرے ہی انہوں میں پوری جڑندہ ہے گڑے کھوڑ کر اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی ان میں دفن کر دیتے تھے جنہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی عمد چالی وری تھے تاکھیاں ہدا جو حکم تھیو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد چالیس سال ہوئی تو ہدا کی طرف سے حکم ہوا تامانن جی کھے خراب کا من کھاں منا کریو این چگہ کم دسیو کہ لوگوں کو خراب کاموں سے منع کرو اور اچھے کام بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن مانان کھے گڑے کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا خدا جو حکم بتائیو اللہ کا حکم بتایا تاوین ہک اللہ جی عبادت کریو کہ ہم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جنہاں آمان کھے پیدا کیو آہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے کور نہ گھلائیو جھوٹ نہ بولو نہ پان میں وڑو نہ آپس میں لڑو نہ کی چوری یا تھگے کریو نہ ہی کوئی چوری یا دھوکہ کرو پانے وارن ساں بھلائی کرو محلے والوں کے ساتھ بھلائی کرو نیانیاں تھے رحم کریو عورتوں پر رحم کرو مسافران کے عزت دیو مسافران کو عزت دو این ان کے مانی گھر آئیو اور ان کو کھانا کھلاو اے گالیون بدے گھنا مانوں اچھے کاوڑا یہ باتیں سن کر بہت سے لوگ آپ پر عصہ ہوئے اور آپ کے دشمن بن گئے اور وہ کئی تکلیفیں دینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن گھرن با مطھن نا کھاوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پیشانے پر بھل نہیں ڈالے یعنی عصہ نہیں کیا اور بہت زیادہ پیار کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہے آخر جن کافران جن زیادتی ان حد کھان وڈیوی ان آخر جب کافروں کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تا پانڈ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے مکہ شریف کھان مدینہ حلیہ ویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ چلے گئے اتھے با کافران سانان جنگی ان کی ان وہاں پر بھی کافروں نے بہت سی جنگیں کی پر فتح آخر حق جی تھی لیکن فتح آخر کار حق کو ہوئی گنائی مانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جو چون منجی مسلمان تھیا اے اللہ پاک کی حق کرے منجن لگا بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کر مسلمان ہوئے اور اللہ پاک کی ایک اللہ پاک کو ایک ماننے لگے ظلم ہے بیاء کرام خراب کم چھڑے دنائیوں اے پانڈ میں محبت سانہرن لگا ظلم اور دوسرے خراب کام چھوڑ دیے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے لگے اہرے درہ انسانی سماج میں ہیک زبردست انقلاب آئیو اس طرح انسانی سماج میں ایک زبردست انقلاب آیا ہن وقت دنیا میں کرونین مسلمان آہن اس وقت دنیا میں کرونوں کی تداد مسلمان ہیں جے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ جو سچو ہیں آخری پیغمبر کریمہ جن تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری پیغمبر مانتے ہیں اور آپ کی دی ہوئی تعلیم اور حکم کی پیروی کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا سبق کا اقتدام ہوتا ہے سبق پڑھنے کے بعد اس سبق کے مشکی سوالات کے جانب آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سبق تلفاز معنی کے طرف آئے جو کہ آپ کی ورک بک میں موجود ہیں صفہ نمبر پانچ پر آ جائیں ورک بک کی آپ کو یہاں الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ بھی تلفز کے ساتھ تاکہ آپ آسانی سے ان کو پڑھ بھی سکیں تو آپ نے اپنی کوپ میں اس سبق کی ہیڈنگ کے بعد اس سبق کی یہ الفاظ معنی کر لینے ہیں اور پھر سوال و جواب کرنے ہیں جو کہ آپ کو میں نے نوٹس میں بھی فراہم کر دی ہیں ٹھیک ہے سوال جو آپ نوٹسے کریں گے اب اپنی ورک بک کھولیں اور صفہ نمبر چھے پر آ جائیں یہاں جو سوال نمبر تین ہے اس میں آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے اور یہ بہت آسان ہے آپ آرام سے خود ان کو حل کر سکتے ہیں سبق کو پڑھ کر آپ کو یہ حل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سوال نمبر چار پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو الفاظ دے گئے ہیں یعنی الفاظ کو اُلٹ لکھ کر لکھنا ہے اور یہ بھی بہت آسان ہے لیکن آپ کی آسانی کے لئے میں نے یہ حل بھی کر دی ہیں جو کہ آپ کو اس وقت سکین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی جیسے کہ خراب کا اُلٹ ہوتا ہے سہی دکھ سکھ ڈی بٹ عزت زلت کور سچ دشمن سجن دیکھا کتنی آسان الفاظ دے ہیں ان کو بھی اب آپ نے اپنی کوپی میں لکھ لینا ہے بلکہ کوپی میں لکھئے یہ ورک بک کا کام ہے ٹھیک ہے یہ کوپی کا کام صرف اتنا ہے کہ الفاظ معنی کے بعد سوال جواب کرنے ہیں اور کوپی ورک وہاں پر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ورک بک کا میں ابھی آپ کو کام بتا رہی ہوں جو کہ آپ نے صفحہ نمبر چھے پر کرنا ہے ورک بک کا کام صرف او صرف صفحہ نمبر چھے پر ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم سوال نمبر آخری سوال کے طرف آ جاتے ہیں جو کہ سوال نمبر پانچ ہے اور یہ حصہ ہی غلط یہاں صحیح غلط کہ آپ نے نشان لگانے ہیں چلے میں پڑھتی جاتی ہوں اور آپ کو ترجمہ بتاتی جاتی ہوں آپ ساتھ ساتھ ہی اس کو سولف کرتے جائیں پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو سولف کرتے جائیں سب سے پہلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن مدینے میں جاوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پیدا ہوئے تو ہم نے ابھی پیچھے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ وہ عرب ملک کے کون سے شہر میں پیدا ہوئے تھے مکہ شہر میں یعنی مکہ شہر میں پیدا ہوئے تھے تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں پیدا ہوئے تو یہ کیا ہوا کروس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن ہمیشہ سچ گلائندہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے تو یہ بات تو ہمیں ویسے ہی معلوم ہے کہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے تو یہ بات بھی درست ہے تو ہم یہاں پر ٹک کا نشان لگانا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نبوت ملنے وقت ہماروں خدا کے کین مجندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتے وقت خدا کو لوگ مانتے تھے تو یہ بات تو درست نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے سبق پڑھا تو اس میں تو یہ چیز آئی تھی کہ چالیس سال کے جب حضور پاک ہوئے تھے تو ان کو نبوت ملی تھی اور اس وقت لوگوں کی حالت بہت خراب تھی تو انہوں نے پھر تبلیغ کی تھی تو اس وقت سے یہ ایک روس ہوگا پھر نمبر چار پر آ جائے انسانی سماج میں ایک زبردست زوال آئی ہو یعنی انسانی سماج میں ایک زبردست زوال آیا حالانکہ ہم نے حضور پاک کی تمام تعلیمات کو پڑھا اس سبق میں تو اس میں کیا تھا کہ جب حضور پاک نے تبلیغ کی تھی اور لوگ بدل گئے تھے تو انسانی سماج میں ایک زبردست انقلاب آیا تھا نہ کہ زوال ٹھیک ہے تو یہ بھی کروس ہے پھر نمبر پانچ ہے اور آخری ہے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جیم امت آئے کہ مسلمان جتنی بھی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو یہ بات تو ہمیں ویسے ہی پتا ہے دیفنیٹلی یہ پھر کیا ہوا یہ ٹک ہوا تو یہاں پر ہمارا ورگ بک کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا امید ہے آپ کو ورگ بک اور بک کا تمام مشکی سوالات اور یہ ریڈنگ جو ہم نے آج کی سبق تمام سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ بھی آئی ہو تو آپ گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں اگلی ٹوپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ stay home stay safe